اس وقت شام لنے والی ہے سورج گروہ بنے والا ہے لیکن سماعت ابھی بھی جاری ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اتنی طبیل اور اتنے وقفیں اتنی بریکیں کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر بھی سماعت جاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اگر دال میں کچھ کالا ہوا تو ابھی یہ دیکھیں کہ جو پولیس کے لوگ ہیں یہ بھی الارٹ ہیں اس طرف اگر ہمارے کارکنان کا جو جوش اور جذبہ ہے یہ صبحوں سے آئے ہوئے ہیں یہ دھوپ میں کھڑے رہے ہیں انہوں نے صبح جب کھانا بھی نہیں کھایا یہ بھوکے اور پیسے یہاں پہ کھڑے ہیں ابھی بھی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اگر تو فیصلہ یہ آ جاتا ہے وہ قاضی عصہ فائز ہوئے وہ فیصلہ مان لیتا ہے تو اگر وہ کوئی بھی قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے یا اسی فیصلے کو برقرار رکھتا ہے تو دین انشاءاللہ خیبر سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے لے کر جی بی تک جی بی سے لے کر کشمیر تک انشاءاللہ تمہا دم مست کلندر ہوگا اور ہم صرف گوانی کرتے ہیں ہم انشاءاللہ دس منٹ میں ملک کو بلاگ کرنے والے لوگ ہیں اور ہم اپنی ذات کے لیے نہیں آئے اپنے آپ کے لیے نہیں آئے ہم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے آئے ہیں ناموس رسالت کے لیے آئے ہیں ایک نظام کے لیے آئے ہیں اگر ذرا سی بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی یا قادیانیوں کو رلیف دیا گیا تو انشاءاللہ دنیا کی تاریخ میں ایسا اتجاج ہوگا تو نہ تو یہ حکومت رہ گی حکومت کو تو اپنی لالی پاپ پڑھ جائے گی اپنے لالے پڑھ جائیں گے چیف جیسٹس یہاں پہ رائے نہیں سکے گا انشاءاللہ ہم کسی کو نہیں مانتے اگر کوئی عام آدمی ہے ایک عام کارکن ہے وہ اگر ختم نبوت کا محافظ ہے تو وہ ہمارے سروں کا تا جائے لیکن اگر کوئی اور بندہ ہے جو کہ آقا علیہ السلام کی نموز کو نہیں مانتا یا اس سے گداری کرتا ہے تو اس کے ہم آخری حد تک جائیں گے اس کے اقلاق جو ہو سکا